موسیقی اسے مروی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا مسجد قبا میں تشریب لائے اور بہت طویل قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کے موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈھراتا ہے لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گبرا کر اٹھو یہ بخاری شریف کے حدیث میں نے آپ کو سنائی اس کی شرحہ میں عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد پانچ صفحہ تین سو دو دار الفکر بیروت علامہ بدر الدین عائلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیثیں پاک کی شرحہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو باطل قرار دیا گیا جو اہل جائلیت اعتقاد رکھتے تھے کہ ستار زمین میں موصر ہیں اثر رکھتے ہیں اور خطابی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل جائلیت یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ چاند یا سورج جرین زمین میں موت یا نقصان کرنے کے موجب ہیں یعنی اس کا سبب بنتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگا فرما دیا کہ ایسا اعتقاد باطل ہے اور سورج اور چاند اللہ تعالی کی مخلوق اور تسخیر شدہ ہیں اور ان کے غیر میں ان کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوا کہ چاند اور سورج میں کوئی اس طرح کے اثرات نہیں ہیں کہ ان کا گہن لگے تو صاحب وہ حاملہ کو یوں ہو جائے تو فلان کو یوں ہو جائے تو ہونٹ کٹ جائے تو یہ سب یعنی کہ اس کی اسلام نے تردید کی ہے یہ عوامی رومرز ہیں اچھا بعض اوقات لوگ دلیل بھی دیتے ہیں کہ یوں کیا تو یوں ہو گیا یہ بھی دلیل معنی نہیں جائے گی کہ یہ بھی ایک اتفاق ہوتا ہے کہ ہو گیا ہم تب آقا کے پیچے پیچے ہیں جو حدیثوں میں آ گیا بس ہم نے آکھے بند کر کے اس کو ماننا ہے